بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں سخت قہد پڑا بہت عرصہ گزر جانے کے باوجود بارش کا نام و نشان نہ دیکھا گیا تو لوگ پریشان ہو کر حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اے ام المومنین سخت قہد پڑ گیا ہے اور بارش نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے نہ صرف غلہ کا خطرہ ہے بلکہ جانور بھی بھوک پیاس سے مر رہے ہیں اب آپ کے پاس حاضر ہیں بتائیے کیا کیا جائے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر جاؤ قبر شریف کی حجرہ مبارک کی چھت میں سے چند ایک مقامات سے مٹی نکال کے روشن دان بناو تاکہ قبر مبارک اور اسمان کے درمیان کوئی پردہ نہ رہے جب اسمان کی قبر مبارک پر نظر پڑے گی تو اسمان رونے لگے گا ام المؤمنین حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی اس تدبیر پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عمل کیا اور چھت مبارک سے روشن دان بنائے تو اسمان کو قبر شریف نظر آنے لگی اتنے میں اتنی بارش ہوئی کہ گھاس اگنے لگی اونٹ موٹے ہونے لگے اونٹوں پر اتنی چربی آئے کہ مٹاپے سے پھٹنے لگے اس سال ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی اس سال کا نام سال ارزانی رکھا گیا ایک دن حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کوئی ایسا راز بتائیں کہ جس سے تمام گناہ معاف ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن کسی دوسرے مومن کی کانٹا چوبنے کے برابر کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مومن کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور جنت میں عالی مقام دیتا ہے جب صحابہ اکرام کو یہ بات ملوم ہوئی تو صحابہ اکرام بہت خوش ہوئے مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے صحابہ اکرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب دوسروں کا دکھ دور کرنا گناہوں کی معافی اور جنتی ہونے کا ذریعہ ہے تو ایسے آدمیوں کا کیا حشر ہوگا جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں